بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم سترہ اپریل اور پاکستان میں بدھ کی شام آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجزیہ سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے اڈیالہ جیل سے رکھتے ہیں جہاں آج عمران خان نے جج صاحب سے بات کرتے ہوئے کچھ سیدھی سیدھی باتیں کی ہیں اور عمران خان نے سب سے پہلے تو جج صاحب سے یہ مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کئی ہفتوں سے ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی کا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے انہیں زہر دیا گیا اور ان کی طبیعت سخت خراب ہے لیکن اس بات کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا اور ہمیں ڈاکٹر کی سہولت نہیں دی جا رہی عمران خان نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتا ہے یہ کس کے امام پر سب کچھ کیا جا رہا اور اس طریقے سے ساری چیزوں کو نظرانداز کیا جا رہا ہے عمران خان نے کہا کہ اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا زہر دے کر یا کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچایا گیا تو اس کے ذمہ دار جنرل آسم منیر ہوں گے اور اگر میری بیوی کو نقصان پ کروں گا میں ان کا پیچھا کروں گا ساری عمر پیچھا کروں گا یہ کہنا تھا آج عمران خان کا واضح دو ٹوک الفاظ کے اندر انہوں نے سیدھا سیدھا پیغام بھیجا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ اس تمام چیز کے پیچھے جنرل آسم منیر ہیں جو پاکستان کے کرنٹ آرمی چیف ہیں عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میری بیوی کو جنرل آسم منیر نے ہی جھوٹے مقدمات میں ٹارگٹ کیا پھسایا سزا دی اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے وہ ہے بہتی سخت اور دو � انہوں نے وہاں پر اپنا جو پوائنٹ افیو ہے وہ دیا جج صاحب نے اس کے بعد خیر پہلی دفعہ اب ہمیشہ پہلے تو آئیں بائیں شائیں ہوتی رہی اور ہم سب کو بتا ہے کہ بشا بیوی بار بار یہ کمپلین کر رہی ہیں اور اس کمپلین کو بہت سارے لوگ میں سمجھتا ہوں میں خود بھی ابزور کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کو اس طریقے سے سیریس نہیں لیتے اور ایسے ہی لوگ مزاک اڑایا کرتے تھے جب عمران خان بتایا کرتے تھے کہ ان پر جان لے وہ حملہ ہو س بشا بیوی بار بار بتا رہی ہیں ظاہر ہے اگر ان کے جسم کے اندر کوئی چیز گئی ہے کھانے میں تو ان کو اندازہ ہوا ہے انسان جس کے جس کے ساتھ بیٹھتی ہے اسی کو پتا چلتا ہے لیکن بہت سارے لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں شاید اتنا پریورٹی پہ نہیں رکھتے اتنا سیریس نہیں لیتے اتنی باتشیت اس کے اوپر نہیں ہوتی اس لیے عمران خان کو اب کھل کر اس پر بات کرنی پڑ رہی ہے اور وہ کھل کر پیغام بھیج رہے ہیں باہر وہاں پر صح کافی تھے انہوں نے ہی رپورٹ کیا یہ سن کے جو عمران خان نے کہا تو آخر کار جج صاحب نے ال اب دوپہر بارہ بجے ڈاکٹر آسم کو بلوایا ہے کہ وہ بشا بیوی کا معاینہ کریں دیکھتے ہیں کہ اب ٹیسٹ کروانے کی اجازت دی جاتی ہے کہ نہیں پہلے بھی ڈاکٹر آئے تھے لیکن ٹیسٹ کروانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی بہانے بنائے گئے تھے اور پھر آخر کار کہا گیا تھا کہ عید کے بعد کروائیں گے اب عید بھی گزر گئی اور ابھی بھی ٹیسٹ نہیں کر کروائے جا رہے لگ یہ رائے کہ اگر زہر دی ہے تو کوشش کی جا رہی ہے کہ اتنے دن گزار دیں کہ اس کا جو اثر ہے وہ پھر ٹیسٹ میں نہ آئے میرا تو خیال یہی ہے یہی اس میں سے بات سمجھ آتی ورنہ ٹیسٹ تو عمومی طور پر کسی بھی شخص کو کوئی بیماری ہو وہ ڈاکٹر سے بات کرے تو پہلا کام ہی اس کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اگر اتنی دیر کے اندر ایک ٹیسٹ نہیں کروائے جاتا عدالتوں کے حکامات کے باوجود نظر انداز کیا جاتا ہے تو پھر دال میں ضرور کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے تو یہ آج عمران خان صاحب نے وہاں پر بہت ہی واضح انداز میں یہ بات کی باقی آپ کو بتا دیں کہ نئے جو جو وہاں پر نیا حصار بنا دیا گیا ہے کیونکہ پچھلی دفعہ بھی عمران خان صاحب نے جنرل آسم منیر صاحب کے بارے میں سیدھا پیغام بھیجا تھا جب سے انہوں نے سیدھا ان کا نام لے کے یاد کیجئے عید سے کوئی دس دن پہلے یا ہفتہ پہلے جو عمران خان صاحب کی صحافیوں کو ساتھ بات ہوئی تھی اس میں انہوں نے سیدھا سیدھا جنرل آسم منیر کا نام لیا تھا اور اس کے بعد سے اب جب عید کے بعد یہ وہاں پر دوبارہ سے ہیرنگ سٹارٹ ہوئی ہے دوبارہ سے ایکٹیویٹی جیل میں سٹارٹ ہوئی ہے تو ایک عجیب ہی منظر بن گیا ہے وہاں شیشے کے اور لکڑی کے بلوکس بنا دیے گئے ہیں عمران خان کو ایک شیشے کے پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے شیشہ جو ہے وہ شاید نو نو فٹ انچا ہے تاکہ صحافی جو ہے وہ عمران خان سے بات نہ کر سکیں اور سوال جواب نہ کر سکیں صحافیوں کے لیے ایک نیا کوڈ آف کنڈکٹ جاری کیا گیا جیل کے اندر کہ کوئی بھی کوئی سوال عمران خان سے نہیں کرے گا بات نہیں کرے گا صرف چپ کر کے جو عدالت کے اندر ہو رہا ہے وہ سنیں گے اور وہ بھی انہیں ایک ڈبے میں بند کیا گیا ہے پتہ نہیں اس میں سے وہ کیسے سنیں گے اور جو سوال پوچھے گا اس کو نکال دیا جائے گا عدالت سے اور اس کے بعد اگلی دفعہ جیل میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا میڈیا کے اوپر ایک ڈکٹوریل قسم کی جو پولیسیز ہیں وہ لگا دی گئی ہیں ایسی لگ رہا ہے ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں پر اور میڈیا کو اب کوریج کرنے کی اس طریقے سے اجازت نہیں صرف کیونکہ عدالت کا حکم ہے کہ میڈیا کو وہاں ہونا چاہیے تو فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے ورنہ آج کل جو حالات ہیں کہ عمران خان صاحب کو شیشے کے پیچھے رکھا جا رہا ہے اور اس میں ساتھ مائیکرو فونز اور تمام بگنگ ڈیوائسز لگا کے ان کی تمام میٹنگز کو بھی مونیٹ کیا جا رہا ہے اچھا جی اگلی خبر جو آپ کو دینی ہے وہ ہمارے پاس ایک سنسنی خیز انسائیڈ سٹوری ہے باجی مریم کی میں نے صبح آپ سے وعدہ کیا تھا آپ یاد کیچے پچھلے وی لاغ میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ باجی مریم سے ریلیٹڈ ایک سٹوری ہم آپ کو دیں گے اور اس کے بعد ایک کے پی کے حکومت کی سٹوری آئی اور وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن پہلے میں آپ کو باجی مریم سے ریلیٹڈ جو سٹوری ہے وہ بتا دوں جو باجی مریم سے ریلیٹڈ سٹوری وہ یہ ہے کہ باجی مریم اب خریدنی ہے اٹھارہ کروڑ روپے کی لینڈ کروزر جی ہاں ریپورٹڈلی مبینہ طور پر یہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ باجی مریم اٹھارہ کروڑ روپے کی لینڈ کروزر خریدنے کا ارادہ رکھتی ہیں یہ ہمیں ایک ذرائع نے یہ خبر دی ہے اس لیے کیونکہ ہم نے ڈاکومنٹ اس کا حاصل کرنے کی کوشش کی وہ نہیں ملا اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں اسی لیے ہم اس سٹوری کو اب حتمی نہیں کہیں گے کیونکہ ڈاکومنٹ ہاتھ میں نہیں ہے تو ہم ریپورٹڈلی اور ذرائع کے ساتھ آپ کو یہی کہیں گے کہ مبینہ طور پر اچھا اب یہ سٹوری ہے کیا سٹوری یہ ہے کہ جب باجی نے یہ دو کروڑ تیہتر لاکھ روپے کے جب ٹائر ڈلوائے تو وہ لیٹر لیک ہو گیا آپ کو یاد ہوگا انہوں نے فوری طور پر انکوائری کی اور ان کو لگا کہ یہ فائنائنس ڈپارٹمنٹ جو ہے پنجاب گورنمنٹ کا اس نے یہ لیٹر لیک کیا ہے جب ساری انکوائری ہوئی تو پتا چلا کہ وہا وہاں سے لیک نہیں ہوا بلکہ ایک کلیریکل سٹاف نے چیف منسٹر آفیس کے اندر سے ہی یہ لیٹر لیک کیا تھا اب اس دفعہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ جو اٹھارہ کروڑ کی وی ایٹ لینی ہے اس کا جو تمام لیٹر بازی ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں ریپورٹڈلی مبینہ طور پر وہ انہوں نے پریپیر کیا ہے چیف منسٹر آفیس میں اور بائی ہینڈ لے کے جایا گیا ہے اگلے دفتروں میں تاکہ کہیں لیک نہ ہو اس کی جو دو ہی کپنیاں ایک چیف منس آفیس میں ہے اور دوسری جو بھیجی گئی ہے اس کنسرن ڈپارٹمنٹ کو وہ بائی ہینڈ بھیجی گئی ہے اور اس کو مکمل رازداری کے ساتھ مکمل خفیہ طریقے کے ساتھ اس گاڑی کو خریدنے کی کوشن کی جا رہی ہیں یہ ہے جی کہانی باجی مریم کی گاڑی کی جو ہم نے صبح آپ کو کہا تھا کہ ہم ایک سٹوری پہ کام کر رہے ہیں ایک سکینڈل پہ کام کر رہے ہیں تو باجی مریم کو مرسیڈیز کے جو ٹائر ڈلوانے تھے دو کروڑ تیہتر لاک کے وہ اور ج جو پچاس روپے کلومیٹر والا جو بتا رہی تھی ازما بخاری ہیلیکاپٹر لگتا ہے وہ پسند نہیں آیا اور باجی مریم نے اب اٹھارہ کروڑ روپے کی نئی لینڈ کروزر خریدنی ہے جو بلٹ پروف ہوگی غالباً تو اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب کچھ اور خط کو بالکل رازداری کے ساتھ چھپا کے اس سمری کو خط کو جو بھی آپ نے اسے کہنا ہے اس کو رکھا ہوا ہے اچھا جی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی اور خبر ہے کہ جو باجی مریم ہے ان کے پاس جو اس ٹائم ہی ہیلیکاپٹر ہے اور وہ بہت ہی وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ملٹری گریڈ کا ہیلیکاپٹر ہے وہ ایم آئی سیونٹین گالباً اسے کہتے ہیں اور اس کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں بہت ہی بھاری بھرکم قسم کی وہ مشین ہے میں سٹیٹ آف دا آرٹ نیا وہ ایرکرافٹ ہے یا ہیلیکاپٹر ہے اسے آپ کہیں لیکن باجی مریم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ جو نیا تین ارب روپے کا ہیلیکاپٹر آئے گا نا جس کو وہ ایمبلنس کیا کے خریدا جا رہا ہے یہ دوسرا سک نیا ہیلیکاپٹر آ رہا ہے نا وہ بنیادی طور پر وہ کریں گی استعمال باجی مریم یہ آپ کو ابھی بتا دیں اور جو پرانا ہیلیکاپٹر ہے اس کو ایمبلنس کے طور پر دیا جائے گا تو یہ آپ کو سجی دکھا کے کھبی ماری جائے گی ابھی آپ کو یہی کہا گیا ہے کہ وہ نیا ہیلیکاپٹر جو ہے نا وہ ایمبلنس کے لیے لے رہے ہیں لیکن اصل میں وہ باجی کے لیے لیا جا رہا ہے اور جو کرنٹ ہیلیکاپٹر ہے وہ کیونکہ باجی کو پسند نہیں آیا اب آپ کو پتا ہے باجی کو اچھے اچھے کھلونے چاہیے جو موجودہ کھلونے ہیں وہ باجی کو پسند نہیں ہے تو وہ باجی نے اب اس کو یہ کہہ دیا ہے کہ اس میں میں نے نہیں بیٹھنا تو نیا ہیلیکاپٹر جو ہے وہ اب لیا جا رہا ہے اچھا جی اسی سے ریلیٹڈ ایک خبر آج کے پی کے سے آئی وہاں پر جو اشر زکاعت اور سوشل ویل فیر کی مشیر ہیں ان کے بارے میں یہ خبر سوشل میڈیا بجیو ٹی وی نے اصل میں دی وہ خبر مشال یوسف زائی ان سے ریلیٹڈ یہ خبر دی کہ خیبر پختونخواہ ان کے لیے ایک کروڑ تیہتر لاکھ روپے کی یا شاید ایک کروڑ اکتر لاکھ روپے کی گاڑی فارچونر جو ٹیوٹا فارچونر ہے ایک ایسیو وی جیپ ٹائپ گاڑی ہے آپ کہہ لیں وہ خرید جا رہی ہے نئی برینڈ نیو اور اس کی سمری بھی آگئی پھر مارکٹ کے اندر اور اس کے اوپر ظاہر ہے میں نے بھی ٹوئٹ کیا دوسرے لوگوں میں نے بھی کیا وہ تو بڑی واضح پولیسی ہے عمران خان صاحب کسی ایسی چیز کو نہ انڈورس کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں کسی دن آپ کو واقعہ سنا ہوں گا پنجاب میں ایسا ہی کچھ ہوا تھا اور عمران خان صاحب نے مجھے فون کر کے ڈیوٹی لگائی تھی چیف منسٹر پنجاب نے بزدار صاحب نے کچھ اسی طریقے کی مرات اور اس سے ریلیٹڈ کو بل پاس کرنے کی کوشش کی تھی اور میں تب نیا نیا تھا ابھی اس کام میں لیکن خان صاحب نے مجھے کہا کہ it is indefensible ملک یہ اگزیکٹ ان کے الفاظ تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ وہاں پنجاب میں کر رہے ہیں this is indefensible اچھا مزے کی بات یہ کہ مجھے پتا نہیں تھا بزدار صاحب نے کانوں کان کسی کو خبر ہی نہیں ہونے دی تھی چپ کر کے کام ڈالا تھا انہوں نے تو پرائی منسٹر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ this is indefensible ایک طرف پبلک بھوک سے مر رہی ہے اور آپ لوگ یہ مرات اور یہ گاڑیاں اور یہ سب کچھ یہ کیا ہو رہا ہے اس کو بند کریں اور اس کو ابھی اور مزے کی بات یہ کہ وہ بل جو ہے وہ اسمبلی سے تقریباً پاس کروا لیا تھا وہ سمری نہیں تھی میں بڑا کام ڈال دیا گیا تھا اس کے باوجود پرائی منسٹر صاحب نے اسے واپس کروایا تھا اور وہ کیسے کروایا تھا وہ پورا وی لاغ بنتا ہے اس پہ اتنی لمبی اس میں کاوش تھی اور وہ بار بار میرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ ہو گیا ہے ہو گیا ہے ہو گیا ہے جب تک ہو نہیں گیا تھا تو انہوں نے ڈنڈا نیچے نہیں رکھا تھا تو عمران خان کی پولیسی اس پر واضح ہے اور پھر کے پی کے جو چیف منسٹر انہوں نے بھی کہا ہے کہ کوئی انہوں نے گاڑیاں خریدنے پر پبندی لگائی ہوئی ہے کوئی نئی گاڑی نہیں خریدی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی مزمل اسلم صاحب جو فائنانس کے مشہیر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایسی کوئی سمری ہمارے پاس نہیں آئی آئے گی بھی تو وہ ریجیکٹ ہوگی کیونکہ چیف منسٹر کے حکامات ہیں اور چیف منسٹر کو عمران خان کے حکامات ہیں کہ جو بھی پیسہ آپ کے پاس ہے وہ پبلک ویلفئر پر خرچ کرنا ہے اب یہ ایسی خبر نکلتی کیسے ہے ایسی خبر نکلتی ایسے ہے کہ یہ ظاہر ہے بیوروکریسی نے مشورہ دیا ہوگا جیسے یاد کیجئے وہ شہباز شریف کی جو اپنے پرنسپل سیکٹری کے ساتھ ایک آڈیو نکلی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے سار ایسے کر لیتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں ایسے کریں گے تو رولہ پڑے گا ایسے کریں گے تو اب اس سمری کو بھی اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں تو سیکٹری صاحب نے اپنے لیے بھی ایک گاڑی کیا سپورٹیج ڈالتی ہے بیچ میں سیونٹی تھری لیک کی آپ گھوڑ سے دیکھئے انہوں نے اگر مشیر صاحبہ کے لیے ایک کروڑ ایک اتر لاکھ کی گاڑی ڈالی ہے تو اپنے لیے سیونٹی تھری لیک کی جو ہے سیونٹی تھری ملین کی گاڑی اپنے لیے بھی بیچ میں وچ کر کے گزار دی ہے اور انگر میری گاڑی سات سال پرانی ہو گئی ہے تو اب استعمال کے قابل نہیں مجھے بھی نئی گاڑی چاہیے تو بیورکریسی کرتی کیا ہے اس معاملے کو گیج کرنے کے لیے سمری بناتی ہے سمری کو پھر کئی دفعہ لیک کرتی ہے اور لیک کر کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے وارٹر اور پلٹیکل لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو خطرہ لگ رہا ہے تو وارٹر ٹیسٹ کر لیتے ہیں پہلے سمری بنا لیتے ہیں لیک کر لیتے ہیں اگر اس کی اوپر بہت زیادہ رد عمل آیا تو پھر سمری دبا دیں گے کہیں گے سمری ہے ہی نہیں یا کہیں گے ہم نے بیجی نہیں یا ریجیکٹ ہو گئی تو اگر سمری اپروو ہو ہے کہ نہیں دینی مشیر صاحب آگو لیکن آپ دیکھیں سیکٹری صاحب کو پورا پتا ہے کہ میری گاڑی سات سال پرانی ہو گئی ہے تو میں جو ہونا وہ نئی گاڑی نہیں یہ نہیں انہوں نے سوچا کہ نئی گاڑی جب میں پرانی چلا لوں سات سال گاڑی اگر ہو بھی گئی تو جو ملک کے حالات ہیں ملک تو جناب اسٹم چھتر سال پرانا ہوا ہوا ہے اور حالات کوئی نہیں چھوڑے تو آپ اگر گاڑی چلا لیں گے تو کیا ہوا تو یہ دو خبریں تھی جو آپ کے سامنے ایک منجاب سے رکھنی تھی کہ وہاں کیا کاروائی ہو رہی ہے تو بیورو کریسی ہر جگہ پر کاروائی ڈال رہی ہے اس لیے میں پولٹیکل لوگوں کو یہ کہوں گا کہ عمران خان کا گورنمنٹ میں آنے کا اور عمران خان کی پارٹی کا گورنمنٹ میں آنے کا مقصد جو ہے نا وہ بڑے ڈیفرنٹ ہے آپ کوشش کیجئے کہ عمران خان کی جو فلوسفی ہے اس کو سمجھیں تو آپ کو بڑا آسانی ہوگی پھر آپ کے لیے ایسی کوئی چیز سیچویشن بنے گی نہیں جس کے اوپر تنقید ہو آپ کو جواب دینا پڑے بڑی آسانی ہوگی عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو پبلک منی ہے اس کے ایک ایک پیسے کا آپ نے پبلک کو حساب دینا ہے اور آپ نے ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے پیسہ خرچ کرنا ہے تو ملکی حالات دیکھ لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں نئی گاڑیاں نئے ہیلیکاپٹر نئی وی ایٹس آ سکتی ہیں تو لے لیں نہیں آ سکتی سب کو پتہ نہیں آ سکتی جو حالات ہیں اس ٹائم غریب تو دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے تو پھر ایسی چیزوں سے اشتناب کیا جائے اچھا جی اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ قاضی صاحب ایکسپوز ہو گئے ہیں بری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں قاضی صاحب نے یاد کیجئے دوہزار سترہ میں کے دھرنے پر جب پہلے فیصلہ دیا تھا جب وہ جج تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے یاد کیجئے فیصلہ دیا تھا کہ اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو ہیں انہوں نے کروایا ہے وہ ہی فسیلیٹیٹ کرنے والے ہیں اور وہ گورنمنٹ گرانا چاہتے بلا 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 سب کچھ انہوں نے لکھا تھا انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف بعد میں جب قاضی صاحب کی وہ جو دولت جو انہوں نے لکھ کر دیا تھا کہ یہ میرے پر اس لیے ریفرنس بنا ہے کہ میں نے فیضاباد دھرنے میں انٹیلیجنس ایجنسیز کو ذمہ دار دے دیا تھا اور میں نے وہ فیصلے میں لکھ دیا تھا اس لیے انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور ان کی ان کی ہمنوا ایمکیو ایم اور پی ٹی آئی پارٹی انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کے میرے خلاف یہ ریفرنس بنایا ہے یہ قاضی صاحب کا اس ٹائم کا پوائنٹ ایو تھا تو ایک تو نواز شریف جھوٹا ثابت ہوئے اس کمیشن کی ریپورٹ پہ شہباز شریف ذمہ دار ثابت ہوئے اب کمیشن نے کہہ دیا کہ وہ ذمہ دار تھے پنجاب سے انہوں نے خود ٹی آل پی کو بھیجا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ بارہ میں سے گیارہ مطالبے تو ہمارے ہیں وہ ہم نے مان لی ہیں شاید تیرہ میں سے بارہ پنجاب کے ہم نے مان لی ہیں ایک وفاق کا ہے تو اس لیے آپ ان کو وفاق آنے دے یہ شاید خاکان اباسی کا بیان ہے کمیشن کے سامنے اور دوسرے لوگوں کا اور کمیشن کی ریپورٹ ہے تو شہباز شریف کی مرضی سے وہ آئے تھے یہاں اور پھر اب آئی ایس آئی کا بھی ڈی جی سی ہوں یا دوسرے ہوں ان کے بارے میں بھی بتا دیا گیا سب نے نون لی کے اپنے لوگوں نے کہ ہم نے کہا تھا آئی ایس آئی کو کہ جی آپ اس میں حصہ لیں تو اب قاضی صاحب بھی ایکسپوز ہو گئے اس میں نواز شریف بھی جھوٹے ثابت ہوئے نون بھی جھوٹی ثابت ہوئی اس میں سارے ہوئے لیکن اب قاضی صاحب بھی ہوئے جو کہتے تھے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس لیے میرے خلاف ریفرنس بنایا کیونکہ میں نے یہ فیصلہ دیا تو ان کا وہ فیصلہ بھی اس کمیشن کی ریپورٹ کے حساب سے تو غلط جھوٹا ثابت ہو گیا اور وہ بھی ایکسپوز ہو گیا تو قاضی صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ آپ انہوں نے کون سا وہ والا پوائنٹ فیو لینا بیانیاں لینا یا جو نیا ہی سیچویشن ہوئی اس کی اوپر معذرت کر کے نیا بیانیاں لینا دیکھتے ہیں لیکن میرا اندازہ ہے قائل صاحب دڑوٹ کر رکھیں گے چپ کر کے رہیں گے جیسے انہوں نے اپنی جو ادھر ان کے پاس دولت تھی اس کی اوپر دڑوٹے رکھی ہے اسی طریقے سے اس پر بھی وہ خاموشی اختیار کریں گے کوئی جواب دیں گے نہیں اچھا جی اگلی سٹوری آپ کو دیتے ہیں بہت ہی شاندار سٹوری ہے نیب کی نواز شریف صاحب پر ایک اعتراض تھا کہ انہوں نے توشہ خانہ سے گاڑی خریدی تھی نیب نے اس کا ریفرنس بنایا تھا اب نیب نے خود عدالت میں جا کے کہا ہے جی آپ درست سن رہے ہیں نیب نے عدالت میں جا کر کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بری کر دیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جی ہاں ناراض نواز شریف وہی نواز شریف جو ناراض ہے جو حکومت نہیں لینا چاہتا وہی نواز شریف جس کا جوید لطیف آپ کو بتاتا ہے اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے وہی نواز شریف جو صافیوں کو کہتا ہے میں کس موہ سے باہر جاؤں نواز شریف صاحب اسی موہ سے جس موہ سے آپ گاڑی کھا رہے ہیں توشہ خانہ کی اور نیب آپ کو بائزت بری کر رہا ہے ان ان مقصدوں کے لیے آپ نے حکومت لیا ہے ان مقصدوں کے لیے آپ نے جمہوریت کا قتل کیا ان مقصدوں کے لیے آپ نے بوٹ پالش کیا ہے ان مقصدوں کے لیے آپ نے نرو لیا ہے اسی موہ سے جانا ہے آپ نے پبلک میں کس موہ سے جانا ہے اور اور ابھی آپ دیکھیں روز فائدے اٹھا رہے ہیں یہ لوگ رانہ سناولہ دوسری طرف کہہ رہے ہیں ہمیں سادہ مجورٹی نہیں ملی اس لیے ہم ذمہ دار نہیں ہے کسی بھی بات کے تو میں نے تو کہا تھا کہ نہیں عاشق پلوان ذمہ دار ہے تو یہ گاڑی بھی عاشق پلوان کو دے دیں پھر تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اب نیب نے لکھ کے دے دیا اور اس میں جو انہوں نے پوائنٹ ایو لیا وہ اس قدر مزکہ خیز ہے کہ آپ بھی ہس پڑیں گے نیب نے یہ کہا ہے کہ باجوہ صاحب جو نواز شریف صاحب تھے انہوں نے گاڑی توشہ خانہ سے نہیں لی انہوں نے پرائیم منسٹر کے پول سے لی توشہ خانہ میں گاڑی آئی اس کو اٹھا کے پرائیم منسٹر پول میں ڈالا اور پرائیم منسٹر پول سے اٹھا کے نواز شریف صاحب لے گئے مطبع آپ نے چاول دیگ میں سے نہیں لیے پہلے آپ نے دیگ میں سے چاول نکال کے ایک بڑی ٹری میں ڈالے اور پھر آپ نے اس میں سے لے لیے اسی طرح آپ نے کسی کی تجوری میں سے پیسے نہیں لوٹے آپ نے پہلے تجوری توڑی پیسے سارے نکالے ان کو اپنے ہاتھ نہیں لگایا کسی اور چیز سے نکالے پھر آپ نے ان کو کسی اور جگہ پہ رکھا اور وہاں سے آپ نے اٹھائے پیسے ہاتھوں میں تو پھر آپ نے تجوری میں سے تو نہیں چوری کی نا اسی طرح مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایک کیس ہے پولیٹیکل بندے نے سینٹ کا ووٹ بیچا اور اس کے اوپر قرآن پہ اس نے حلف دیا تھا کہ میں اپنا قرآن کریم پر حلف دیا تھا کہ میں سینٹ کا ووٹ نہیں بیچوں گا پہلے حلف دیا تھا اس کے بعد اس نے ووٹ بیچ دیا اس کی ویڈیو آگئی اس ووٹ بیچنے کی پیسے وسیل کرنے کی اسے پوچھا تمہیں تم نے تو حلف دیا تھا کہ میں پیسے نہیں لوں گا اس نے کہا میں تھوڑی لے رہا ہوں ویڈیو دیکھیں میرا بیٹا لے رہا میں نے تھوڑی پیسے پکڑے تو یہ آج نیب نے اور نواز شریف نے اور عدالتیں اور یہ سب کچھ کر رہی ہیں اور دوسری طرف جو صحافت کے ایک بہت بڑے ہمارے منافقے آزم میں انہیں کہوں گا جو دن کا آغاز آیت آیات سے کرتے ہیں دروش شریف سے کرتے ہیں اللہ کے نام سے کرتے ہیں اور پھر سارا دن منافقت کرتے ہیں سارا دن جھوٹ بولتے ہیں وہ ہمیں ابھی بتا رہے تھے کہ ایس آئی ایف سی کی وجہ سے اب بیوروکریٹس کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ پہ کرپشن کے کیسز نہیں بنیں گے اور وہ آرمی چیف کو اس کا بڑا خراج تحسین دے رہے تھے اور اب افسر جو ہیں وہ کھل کے کام کریں گے یہ کام کر رہے ہیں جی کھل کے افسر اب انہیں افسروں نے لکھ کے دیا ہے کہ نواز شریف پر کیس نہیں بنتا توشہ خانہ کا ان کو چھوڑ دیں یہ انہیں افسروں کا کام ہے کسی اور کا نہیں ہے تو آپ غور کیجئے کہ ایک طرف آرمی چیف میں ہمیں کل پرسوں بتا رہے تھے کہ ہم ہم اللہ کے احکامات پر چلتے یہ اللہ کی آہ اللہ کی رضا کے لیے سارا کام ہو رہا ہے یہ ہم اللہ کے سپائی ہیں دوسرے طرف انسار عباسی صاحب بھی ہمیں یہ سارا کچھ اللہ کے نام پر بتاتے ہیں لیکن یہ توشہ خانہ کی گاڑیاں جو ہیں یہ اللہ میاں نے کہاں کہا ہے کہ ان کو کھا جو اس طریقے سے یہ اللہ میاں نے کہاں سے کہا ہے کہ پول کی گاڑی جو ہے اس کو آپ توشہ خانہ کی گاڑی کو پہلے پول میں ڈالو اور پول سے گھر لے جاؤ اور کہو کہ یہ گاڑی توشہ خانہ کی نہیں ہے یہ کہاں فرمایا ہے یہ بالکل اسلام کے این مطابق ہے جو ہو رہا ہے تو جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے اس اسلام تو کہیں نہیں کہتا یہ پھر انسار عباسی صاحب کا اسلام ہو سکتا ہے اس طریقے کا اور تو مجھے نہیں سمجھ کی کس کا ہو سکتا ہے تو بہرحال جی یہ سٹوری آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ آج یہ کام ہوا الیکشن کمیشنر جو ہیں جی وہ برازیل گئے ہیں وہاں پر وہ ای وی ایم مشینوں کا دورہ کر رہے ہیں یہاں پر انہوں نے اور باجوہ صاحب نے مل کے ای وی ایم مشین نہیں چلنے دی تھی اور آئندہ بھی نہیں چلنے دیں گے کیونکہ چودی نظام دین نے یہ ساری دھاندلی کر کے ہی تو حکومتوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے جس دن پاکستان میں ووٹ ازاد ہو گیا چودی نظام دین مکمل اس دن سے کنٹرول نہیں کر سکے گا سسٹم کو تو پھر یہی کرنا پڑے گا جو اس دفعہ کیا چھینہ چپٹی کرنی پڑے گی تو ای وی ایم اس لیے یہاں چودی نظام دین کبھی نہیں لانے دے گا لیکن بہرحال چیف الیکشن کمیشنر صاحب کیونکہ آج کل ویلے ہیں تو وہ برازیل کے دورے پر ای وی ایم مشین کا جائزہ لے رہے ہیں اور یہاں پر وہ اس کو چلنے نہیں دے رہے ہیں اچھا جی آخری خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ خواجہ آصف نے دعائی دی ہے وزیر دفاع ہیں پاکستان کے وزیر دفاع ہیں وہ اور بات ہے پکوڑوں پر ٹویٹ کرتے ہیں وہ انہوں نے یہ دعائی دی ہے کہ جنرل باجوا نے کہا ہے کہ اگر آپ مزید بولے تو آپ اپنی ٹانگوں پر بڑی ایک مہترم سکسیت کے ذریعے انہوں نے مجھے وان کیا تھا کہ you will not have legs to stand on میں مہنت باتیں کرنی شروع کر دی میں کہی ضرور کریں بلکہ مجھے ساتھ بٹھا لیں تو کریں ابھی جب آپ گورنمنٹ میں آئے اس کے بعد دو ڈائی مینے کی پرانی دیفنس منسٹر کو وہ دھنکی دے رہے ہیں یا توڑ دی جائیں گے یہی مطلب ہے اس کا انہوں نے کہا کہ تم اپنی ٹانگوں پر کھڑے نہیں ہو سکتے اگر تم نے میرے بارے میں اور بات کی دیکھیں خواجہ صاحب بات یہ ہے کہ بات تو یہ غلط ہے ان کو نہیں کرنی چاہیے باجوہ صاحب کو آپ کو یہ دھمکی نہیں دینی چاہیے بلے آپ سے ہماری سیاسی مقالفت ہے اور آپ بلے سیاسی آدمی ہے نہیں آپ ایک ٹاؤٹ ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا جھوٹا سچا جیسے بھی ہے اور جھوٹے سچے کے علاوہ آپ ووٹ تو لیتے ہیں نا وہ ہم سے بلے جیتے نہیں لیکن ووٹ تو آپ کو بھی ملے تو جنرل باجوہ کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ آپ کو یہ بات کہے لیکن آپ کو اپنی کرتوتوں پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ آپ کو انہوں نے اتنا بزد کیوں کیا کیا حالات آپ نے پیدا کیے تو انہوں نے آپ کو اتنا بزد کیا ہے تو اس لیے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ خود خود ہی آپ ہی اپنی اداوں کے اوپر غور کریں ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی آپ نہ صرف پورے پورے سسٹم کو بزد کر رہے ہیں اپنے آپ کو تو کری رہے ہیں پورے سسٹم کو کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں کاٹ دوں گا تو آپ نے کچھ ایسی کرتوتیں کی تو آپ کو یہ دھمکیاں مل رہی ہیں اچھا جی چلنے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آفتاب اقبال صاحب اور سوہیل احمد صاحب کا ایک بہت بڑا پھڑا ہوا ہے دونوں کیونکہ بہت بڑے آرٹسٹ ہیں لیکن دونوں کیونکہ پولیٹکس کے اوپر بہت زیادہ کومنٹ کرتے ہیں بہت زیادہ تجزیہ دیتے ہیں اور سوہیل احمد صاحب نے تو ابھی حالی میں تجزیہ دیا کہ سری لنکا والی بات اور کہا کہ دیکھیں زرداری صاحب جو ہیں کتنے بڑے سیاستدان ہیں وہ آج صدر پریزیڈنسی میں اور عمران خان کو دیکھیں وہ جیل پہنچ گیا ہے تنقید کی تھی تو اس لیے ہم نے سوچا اس پر ہمیں بھی کیونکہ دونوں پولیٹکس پہ بات کرتے تو ہمیں بھی ان کے ان کے اس پھڑے کے اوپر بات کرنی چاہیے تو میں نے کچھ آفتاب اقبال صاحب اور سوہیل احمد صاحب کی جو لڑائی ہوئی پھڑا ہوا آرگومنٹ ہوا اس کے اوپر ایک ویلوگ کیا ہے اس کا لنک آپ سے شیئر کر رہے ہیں دیکھئے مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار